نمسکر ویورس میں ہوں امیش دیوگن رات کے سمیں نو بچ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سی این بی سی آواز پہ ٹکر کا آج کا ایڈیشن اتر پردیش کے بھائی رائچ میں ماں درگا کی مورتی ویسر جن کے دوران دو پکشوں میں ٹکرا ہوا اس دوران پتھر بازی سے لے کر آگزنی تک کی گئی دکانوں مکانوں اور اسپطالوں کو بھی نقصتان پہنچایا گیا گھٹنا میں بائیس سال کے ایک یوک کی بھی جان چلی گئی ہے اس گھٹنا کے بعد سیاسی بوال شروع ہو گیا ہے اکھیلے شیادف کہہ رہے ہیں کہ یوپی اپ چناب میں ہار کے در سے ہنسا کا سہارا ستہ پکش لے رہا ہے کس کی پرانی رنڈیتی ہے یہ ان کی پرانی رنڈیتی ہے یہ سب جانتے ہیں تو بیڈے پی سوال پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے چار مہینوں کے دوران ایسی گھٹنائیں کیوں بڑھ گئی ہیں تو آج اسی مدد پر ہوگی زوردہ ٹکر اتصف میں اپ درف کیوں آج سی این بی سی آواز پہ ٹکر کے آج کے ایڈیشن پہ اسی پہ بات اور ایک بڑا ایک سپورز ہے یوپی کے بہرائیچ میں ماحول بگاڑنے کی بڑی سازش ہوئی ہے یہاں درگا پرتیما جلوز نکالنے کے دوران ہوئی ہنسہ میں بائیس سال کے یوک رام گوپال مشرا کی موت ہو گئی رام گوپال کے شریر پر آدھا درجن گولیوں کے نشان ملے ماتھے پر گھاؤ اور شریر پر کئی جگہ چوٹ کے نشان پائے گئے پہلے مورتی ویسرجن کے دوران پتھر بازی ہوئی اور اس کے بعد دو سمودائیوں کے لوگ آمنے سامنے آگئے ہنگامے کی شروعات تب ہوئی جب جلوز عبدالحمید کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو نارے بازی اور ڈی جے بجانے کو لے کر کہا سنی شروع ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ منوانی کر رہے ہیں اور ان کی بوٹ کی راجنی تھے جس کی وجہ سے یہ جانبوچ کر کے قرار رہے ہیں میں جنتہ سے اپیل کروں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی چال سمجھئے بی جے پی ویدھائیق شلپ منی کا عاروپ ہے کہ ڈی جے پر بی جے پی کے سمرتھن میں گانے بج رہے تھے جس پر ایک وشیش سمودائے کے لوگ چڑ گئے پولیس نے اس ماملے میں عبدالحمید، سرفراز، فہیم، ساہر خان اور ماروف علی سمیت دس لوگوں کو عاروپی بنایا ہے گمبیرتا سے سوچئے کس کی طاقت بڑھ گئی ہے جو پچھلے کچھ سمیے سے اس ڈھنگ کی گھٹنائے دیش میں بڑھ گئی ہیں کون سی شکتیاں تھیں جن کی طاقت بڑھی ہے یہ کون سی شکتیاں ہیں جو بھارت کو کمزور کرنا چاہتی ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں انہی شکتیوں کے ٹول بنے ہوئے ہیں جو یہ گھٹنائے ہیں یہ پچھلے چار مہینے میں ایسی گھٹنائے کیوں ہو رہی ہیں ان کی مسجدوں کو آپ توڑیں گے شہید کریں گے گانیاں دیں گے پھر ادھر سے کوئی اپری گھٹنا ہوگی تو ایکتہ جو ہے راجہ کو اکھر گئی بھیڑیہ کے خلاف جو بہرائش کی ایکتہ بنی تھی یہ ایکتہ بن کیسے گئی اگر ببول کا بیچ بویا تو پھر عام کہاں سے ہوئے یہ جو زہر گھولا جا رہا ہے ہمارے سماج میں وہ زہر سب کو لیل جائے گا ایکتہ لیکن بی جی پی آروپ لگا رہی ہے کہ یہ کوئی اکلاوتی گھٹنا نہیں ہے بنگال سے جھار کھن تک بیہار سے اتر پردیش تک مورتی ویسرجن میں پتھراؤ اور ہنسا ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی چناوی سال میں ہنسا والی سازش رچی جا رہی ہے آج اے سی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث جناو ہے شہر شہر تناو ہے اور اب وقت سوپرسیز ویسرجن کا بہرائچ میں باوال والی ٹائم لائن کا ویسرجن تیرہ اکتوبر دو ازا چوب اس یہ سمجھنا بہت ضروری ہے شام پانچ بجے کیا ہوتا ہے مورتی ویسرجن ما درگا کی مورتی ویسرجن کے دوران دو پکشوں میں باوال گھروں کی چھتوں سے جم کر پتھر بازی ہوئی شام چھے بجے کیا ہوتا ہے باوال کے بیچ بائیس سال کے رام گوپال مشرا پر گولی چلائی جاتی ہے اسے گولی لگ جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور سوہ چھے بجے اسے ملت گھوشت کر دیا جاتا ہے یہ دردناک تھا چودہ اکتوبر کو سبح سات بجے تحصیل مکھیارے پر شو رکھ کر پردشن اور سڑک جام کی جاتی ہے اور اسی بیچ اسی بیچ سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ رام گوپال کو سرے آم کیسے مار دیا گیا سبح آٹھ بجے رام گوپال مشرا کے پریوار والوں کا انتیم سنسکار سے انکار ہوتا ہے سبح نو بجے یہ سبح آٹھ بجے کے بعد نو بجے دکانوں میں آگزنی کئی شوروم فوک فوکے جاتے ہیں کچھ گھروں میں آگ کے حوالے کرا دیا جاتا ہے پرشاسن کے سمجھانے کے بعد رام گوپال کے انکا انتیم سنسکار ہوتا ہے لیکن بڑا سوال کیا ہے کیا بھائرائچ میں ہوا جو باوال ہے وہ پوری طرح سے سیاسی ہے آج کا بڑا سوال یہ ہے کیا بھائرائچ میں ہوا باوال کا ایک سیاسی کنیکشن ہے اور کیا ڈی جے پی جو گانا بجراتا اس کے خلاف کچھ ایک پکشتا یہ سوال کھڑا ہوتا ہے دوسرا بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا آخر کار اس پورے ماملے کے اندر لیپا پوتی کی کوشش مپکش کیوں کرنے کی کوشش کر رہا ہے آخر کار گولی کیوں چلی پتھر کیوں چلے اگر وہاں پر کوئی بھی گانا چند آتا اگر وہاں پر مورتی ویسرجن کا کارکرم ہو رہا تھا تو پتھر کیسے آئے پتھر کیوں چلے یہ کچھ بڑے سوال ہے اور بی جے پی نے سوال اٹھایا کی بیتے چار مہینے میں کون سی طاقت کس کی طاقت بڑھ گئی ہے یہ سوچ رہا ہوگا یہ بی جے پی کیوں کہہ رہی ہے ڈاکٹر آجیہ الوک پروفیسر سنگیت راگی دونوں میرے ساتھ ہے ایک بھارتی انتہ پارٹی کے پروقتہ ہے اور دوسرے راجنیتے ایک وشمشک ہے اور سنگ کے جانکار بھی ہیں آنند دوبے میرے ساتھ ہے پروقتہ شیف سینا اُباٹا کے یعنی اُدھر ٹھاکرے کھٹ کے ویویک شیرواستر وی نیتا لیفٹ کے عزیز خانے پروقتہ سماجدہ دی پارٹی کے عزیز خان آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ راجہ کو اکھر رہا ہے بی جے پی کو اکھر رہا ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ یہ جو پورا بحول ہے یہ سفا کیریٹ کر رہی ہے دیکھیں امیز بھائی جس طرح کل سے آج تک کے بیچ میں بہرائیچ میں تناؤ پیدا ہوا جس طریقے سے دنگا بھڑکا اور ایک سکس کی جان چلی گئی بی جے پی کو یہ بھی تکلیف نہیں ہے کہ اس طریقے کی بارتہ کر رہی ہے کتنے تکلیف کی بات ہے جس نے نندہ کی جائے وہ سب کم ہے واقعی میں بہت ہی دکھت گھٹنا ہے اس دکھت گھٹنا کی میں یقین مانیے جتنی نندہ کی جائے میں قلع سبدوں میں اس کی نندہ کرتا ہوں آج بی جے پی اس پر راجعیت کر رہی ہے جس طرح وہاں لائن آرڈر کنٹرول میں نہیں رہا ساسن ستہ میں بیٹھے لوگ ان کا اقبال ادھکاریوں سے ختم ہو گیا ادھکاری کس طرح کس طرح اس نے اس کو گمبیرتہ سے نہیں لیا لوکل انٹیلیجنس پوری طرح سے فیلیور رہی آپ دیکھئے لوگوں کے گھروں میں کیا انٹیلیجنس ہوگی کہ پتھر لے کے بیٹھے ہیں لوگ لوکل انٹیلیجنس کیا کرے گی جواب دینا چاہیے وہ بیپک سے سوال کر رہی ہے بیپک سے سوال کر رہی ہے بیپک سے سوال کر رہی ہے لوگ گھروں میں پتھر لے کے بیٹھے ہوں گے اور اگر 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 ڈی جے پی بی جے پی کے پکش میں کوئی گانا چل رہا تھا یہاں یہ گانا چل رہا تھا جیسے لنکا کا دہن ہوا ہے ویسے ہی پاکستان کا دہن ہوگا اس گانے سے تکلیف کیا ہے آزادی سب کو ہے نا عزیز کان جواب میری بات کا دیکھیں عمیز بھائی آواز آواز نہیں ملی لیکن میں کوششن آپ کا سمجھ گیا ڈی بی میں دیکھ کر کے میں صرف اطلاع کہنا چاہ رہا ہوں کہ پولیس کو یہ بات پتا تھا کہ جب اس طریقے کے جلوس نکلتے ہیں چاہے وہ مسلم دھرم کے جلوس نکلیں یا غیر مسلم دھرم کے جلوس نکلیں تو کچھ نہ کچھ اپدربی طرب کچھ اپدربی لوگ کچھ ایسے لوگ جو کہیں نہ کہیں اس طریقے سے انہوں ہاتھ پیدا کر سکتے ہیں تو پولیس کو سترک رہنا چاہیے جیس طرح وہاں جھنڈا اتارا جا رہا ہے جھنڈا لگایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں پولیس کی بڑی لاپروہی ہے اس کو سنگیان میں کیوں نہیں لیا گیا اگر سنگیان میں لیا جاتا تو اس طریقے کا جو اپدرو ہوا ہے اس طریقے کا جو دنگا بھڑکا ہے شاید یہ دنگا نہیں بھڑکتا بی جی پی کو اس پر جواب دینا چاہیے کہ وہاں پر جس طرح قانون بیوستہ درمیں اس کو جواب دینے کے بجائے یہ ساں اس کو دوسرا انگیل دے گی حقیقت یہ ہے کہ بی جی پی نہیں چاہتی ہے کہ قانون بیوستہ درمیں کیونکہ حقیقت میں ہے میرے نیتا نے جو سوال کھڑا کیا کساب چناؤں ہے اور چناؤں کے مدے نظر اس طریقے کے حالات پیدا کیے گئے ہیں ٹھیک ہے عجیلو کا آپ کا ٹویٹ دیکھ رہا ہوں میں جو تین بچ کے دس منٹ پہ آپ نے کرایا ہے بنگال سے جھارکنٹ بنگال سے جھارکنٹ سے بیہار اور اتر پردیش میں مورتی ویسرجن میں پتھراب ہوا اور ہنسا کی گئی کیوں ہوا سوچا ہے کبھی یہ ہمت آتی ہے وہاں جہاں ڈیموگریفی بھدرنے نکتی ہے چیت جاؤ ہندووں نہیں تو لیٹ ہو جاؤں گے رون دیں گے یہ لوگ اگر کمزور پڑے ہم اب بی جی پی کے پر وقت ہے آپ یہ جس طرح کی بھاچہ لکھ رہے ہیں نہیں نہیں گلت کیا ہے محبت کی دکان ایک تیلنگانہ کبھی نام جوڑ لیجئے گا وہاں پہ تو مورتی کو مندر میں پڑی مورتی کو کھنڈت کر دیا گیا بھیڑ نہیں ایک آدمی کو پگڑ گیا پولیس کے حوالے کیا اور پولیس نے اس پہ ابھی تک کیس بھی نہیں درج کیا یہ ہے محبت کی دکان آپ یہ سوچئے کیوں ہو رہا ہے ابھی بول رہے تھے کہ کسی بھی مسلم جلوس یا ہندو جلوس نا آج تک کا اتحاس نکال کے دے دی گئے محرم کے جلوس پہ کبھی پتھراؤ نہیں ہوتا ہے محرم کے جلوس میں کبھی اشانتی نہیں پھیلائی جاتی ہے آپ رام نومی کے جلوس میں آپ درگا ماتا کے بھی سرجن کے روپ میں ہر چیز میں آپ پتھراؤ کریں گے کیوں کریں گے اور ایسے لوگوں کا سمرتن کیوں کرنا ہے دیکھئے باگ تیوپی کی ہے سی کہ میں مانتا ہوں آج صبح میں پولیس کو اور چرس ترانا چاہیے تھا تو آج صبح جو آگدینی کی گھٹاں تھی بلکل کنٹرول کیا جا سکتا تھا یہ بلکل ہے پولیس نے اس کو سمیہ رہتے ہوئے چیتا اور ترند گھٹا پہ کابو پایا دس لوگوں پہ فی آر ہوئی ہے لوگ ارسٹ ہوئے گرفتاری ہو رہی ہے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا مکھ منتری خود مانیٹر کر رہے ہیں باقی پردیشوں کا کیا حال ہے بھائی لیکن ہندو چیتے کے کیسے کیا کیندر میں سرکار آپ کی ہے آپ یہ بتائیے تیلنگانہ میں تو مان لیا کانگریس کی سرکار ہے آپ یہ بتائیے بنگال میں ممتا دیدی کی سرکار ہے یہاں کو سرکار آپ کی ہے ذمہ داری تو آپ کی ہے آپ کا ای ڈی جی لائن آرڈر ابھیتاب یہ سرک پر ریمبو بن کے گھوم رہا ہے کالا چشمہ ڈال کر اور بندوق لے کر پہل لائن آرڈر تو اس کی ریسپونسیبیلیٹی تھی کیوں نہیں کاروائی کری سوال کھڑا ہوگا سب سے پہلا بلکل کاروائی کی ہے کاروائی بلکل کی ہے ریاکشن میں صبح میں بھیڑ اچانک اکھٹا ہو کے ترنج دن تک گھنگامہ کرتی پولیس پورا بلپ لگا کے امیتابیش خود آگے لکھنو سے اور انہوں نے خود موت کو کنٹرول کیا ایک 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 لوگ کاریس کیا کاروائی کیسے نہیں ہوئی ہے میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پولیس کاروائی کر رہی ہے یہاں پہ مرنے والا ایک ہندو لڑکا ہے جو اس کو گھر میں بھیج کے اس کے ناکھون نکال دیئے گے پلاس سے پکڑ پکڑ کے ہاتھ او پیر کے چھے چھے گولیاں ماری گئی ہیں چھے گولیاں ماری گئی چھے گولیاں ماری گئی اور اگر اس جلوس میں یہ گانا چل رہا تھا کہ لنکا کا دہن ہوا اور ہم پاکستان کو بھی سماپ کریں گے تو اس پہ آپتھی کس کو ہو سکتی کیوں ہو گیا آپتھی بیجے پی تکرے کا بھی گالی رہا ہے تو لوگ تک رہے بیجے پی کے نے 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 آپ سنیے 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 بیجے پی کی ریلی تھی وہ یا مسرجن کرنے جا رہے تھے مورا تو یہ سون میں نہیں آیا صبح سے دیکھے جا رہا ہوں جب سے اگھٹنا ہوئی ہے کیوں اس میں بیجے پیلی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک 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 bitter عجی لوگ عجی لوگ انہوں نے کم سے کم اپنے wículos روکت کر دیے کہ یہ اسلامو فور بھیک ہے اس لئے میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں کم سے کم باقی بھاچ بھائیوں اور سنگھ کے لوگوں کی طرح hidden agenda نہیں چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرو بلکل غلط تھا کسی بھی لڑکے کو گولی مارنا لیکن یہ بھی غلط تھا کہ گھر میں گز کر کے کسی کے جھنڈا اتار کے دوسرا جھنڈا لگا رہے ہو پہلے 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 جو کچھ چلے نا ایک چکن ایک چکن ایک چکن ایک چکن آپ نے بولا درگا ماں کا کی مورتی لے کے جانا تھے اس میں بی جی پی کی گانے چلانے کا کیا مطلب تھا پاکستان کا گانہ چلانے کا کیا مطلب تھا میں کہتا ہوں کہ کوئی مطلب نہ ہو ان کی مرضی ان کی مرضی آپ کیسے ہو نا کہ میں مرضی نہیں چلے گی آپ کو کوئی فورس تو نہیں کر سکتا دھارم کونے کی نہیں ایک چکن بیویک سننا پڑے گی نہیں سار نہیں ایک چکن بیویک دھارم کے نام پہ آپ آپ مانورٹیز کو اکسائیں گے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اکسانے کی بات نہیں ہے پتھر کہاں سے چلے پہلے پتھر کہاں سے چلے پہلے بتائیے نا بیویک پتھر کیوں چلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے مانکتہ کو بولی ہے نا سوال پوچھا جا رہا ہے پتھر سے چلے سنای رہی دیتا ہے بیویک جی کیا ہندووں کے چیمپئن نہ بنیے ہندووں کے چیمپئن نہ بنیے اسلامی ریڈیکلز کو پرموٹ کرتے ہیں یہ لوگ اس لئے یہ ہوتا ہے 20 گھنٹے پہ نہیں بولیں میرے ایک شب 20 آورس 20 آورس آپ پولیس آسلیپنگ ایک سیکن ابھی آپ کو زہر گولتے ہیں یہ لوگ بیویک بھی آپ نے ایک بہت بڑا با لائن بولی کہ بی جی بھی کے لوگ زہر گولتے ہیں سنگ کے لوگ زہر گولتے ہیں یا آپ نے بولا آپ کا حق ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پتھر کہاں سے چلے یہ پتھر کھولنے والا پتھر پھیکنے والا زہر کہاں سے کھولا گیا پتھر کیوں چلے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے لنکا نشتین آباد ہوئی ویسے پاکستان ہوگا کسی کی فریڈم ہے کوئی بی جی بی کی پکش میں بھی اگر کوئی گانا چلارہا ہے تو پتھر کیوں چلے گا وہاں پر جسٹیفائی جو سٹون پیلٹی جسٹیفائی دیکھیں یہ تو یہ دکھا رہا ہے کہ دس سال کے اندر بھارتیا جنتہ پارٹی اور کرنٹ بھارت سرکار نے مانورٹیز کو اپنے بارے میں ایمیج کیا دیئے کہ ہم ہی نہیں تمہارے ساتھ ایک طرف ہاں تمہارے خلاف ہیں کیوں ایلرگی ہے مانورٹیز کو بی جی بی کا جلوس تک ہے وہ بلکل لینا دینا ہے سر جرولی پارٹی سٹیٹ میں اور سینٹر میں ہے آپ مانورٹیز کو کانفیڈنس نہیں دے پا رہے ہیں کہ آپ ان کی سرکشہ کریں گے آپ ان کے ساتھ ہیں ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کو چیلنج کریں گے تو کانفیڈنس کم ہوگا تو پتھر چلے گا پتھر چلانا پتھر چلانا غلط ہے تو آپ نے دستفائی کر دیا کہ مانورٹیز کو کانفیڈنس نہیں ہے اس نے پتھر چلانا دیجئے اس کے بھی امبخش میں ہے یہی تو بولا بھی پتھر میں چلائیے پتھر میں چلائیے پولیس ہو رہی تھی پولیس ہو رہی تھی پولیس کو نہیں دکھراتا ہے گانے انسٹیگیٹنگ ہے اچھا مائنورٹی کو ہم نے کانفیڈنس میں نہیں لیا بہت اچھی بات ہے دس سال سے ابھی پرسو مہاراشرہ سرکار نے جب مدرسو شکشکوں کی دس سال روپے تنکھا بڑھائی تب یہی سارے بیٹھ کے ہم پہ چلا رہے تھے یہ شیف سینا یہ بیویک شیواستا ہوا باکی کانگریس کہ ہم تشری کرن کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کو یہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کانفیڈنس میں لے لیا تیہ کر لیجے کرنا کیا ہے ابھی منوجہ بول رہے تھے آپ کے بائٹ پہ یہ جہر دیرے دیرے ہم سب کو لیل جائے گا یہ صحیح بات ہے یہ اسلامیک راڈیکلز کا اتنا کھولے ہم سمرتن کر رہے ہیں ویویک شیواستا ہوا کے چینل رو بیٹھ کے یہ پتھر چلنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آئیے یاد رکھئے سہی میدنگیں پھیلیں گے تو اسلامیک راڈیکلز جو آپ اسلامیک راڈیکلز جو ہیں اپکو جسٹیفائی نہیں کیا اللہ اپکو چھوڑیں گے نہ سرک 남کان ناکر دوبے سب سے پہلے آئے चाहہہ ہندو اسلامان انسین کو جسٹیفائی کرتے اسلامیک راڈیکلز کو جسٹیفائی کیوں کر رہے ہیں اور آپ ہندو ریڈی کارے ہیں یہاں بیٹھ کے کوئی اوکسائے گا کوئی اوکسائے گا کوئی اوکسائے گا دیج بر میں ہر دیج بر میں اکنے سارے مسجد ہے تو مسجد کے آگے جلوس سے جلوس نہیں نکلے گا کئی سائن کر دیا ہے کیا کسی نے میں تو کہہ رہا ہوں چیلنج داوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک بھی محرم جلوس پہ اگر پتھرہ ہوا ہو تو بتائیے ارے بتائیے کیوں نہیں بجائے محرم میں جانا ہوں بجائے محرم میں جانا ہوں بجائے آپ بولو گے تو ٹھیک ہے آپ بولو گے تو ٹھیک ہے باقی کو ہت لینے کی آزادی نہیں ہے دوسری بات اور صاف صاف پوچھا ہوں آپ بتا دیجے نا سر محرم کے کس جلوس میں منزر کے بعد محرم میں جانا ہوں بجائے محرم خان نے محرم میں جانا ہوں بجائے بیویک سنیے بیویک سنیے آپ اور عزیز خان دونوں یہ بات بولیے گا محرم خان نے صاف صاف بولا تھا آٹھ اکٹوبر کو حریانہ میں سرکار بنتے کے ساتھ بدلہ لیا جائے گا ایک بھی ہندو میواد میں نہیں رہے گا کیوں نہیں آپ لوگوں نے اس کے خلاف بولا کیوں نہیں بولا کیسی نے بولا گیا گلت ہ section نہیں کرنا ہے اگر مامن خان نے یہ بیان دیا جو آپ بول رہے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ نہیں ہوا کہ میواد کی پوری بیٹ کانگریس جیت کے رائی ہے اور کانگریس کو ایک طرفہ ووٹ پڑھائے ہوئے مطلب ایک لاکھ کے آسپات سے مامن خان جیتے ہیں اس کا مطلب جو آپ کو ایک طرفہ ووٹ دے گا اس کی ساری گلتیوں کو آپ محاف کرو گے ممتہ دیدی بھی کہتی تھی دودھ موہا گائے کی لاکھ خانی پڑھتی ہے بولی تھی نا دودھ دینے والی گائے کی لاکھ خانی پڑھتی ہے ہم اپنے پڑھتیوں اور کیوں نہیں منایاں میں کہنا ہوں اس مانسکتہ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ایک پرشن ہو رہا ہے بار بار اس کو آ رہا ہے کہ عزیز خان نے بھی بولا اور ویویک نے بھی بولا کہ ڈی جے کیوں بجرہا تھا ڈی جے کیوں بجرہا تھا اور ڈی جے پہ یہ گانے کیوں چل رہے تھے کیا ڈی جے کو جسٹیفائی کرتے ہیں آپ نہیں نہیں ان سے پوچھ کے پوچھ چلائیں گے محرم محرم کا جب جلوس نکلتا ہے اچھے اچھے گانے نہیں چلنے چاہیے ارے کیوں نہیں چلیں گے سب کچھ چلیں گے کوئی کوئی اسلیل گانا نہیں چل رہا تھا کوئی اسلیل گانا نہیں چل رہا تھا میں کوئی اسلیل گانا نہیں چل رہا تھا بجرہ کیے رئی کوئی اسلیل گانا نہیں چل رہا تھا بجرے کیے را بجرترزل کے لئے لئے بجرسل بجرانا نے پشک جیسی میشتر ہی آپ کئے رہے ہیں آجے آلوکسے لڑائی بجرہ Africa یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں میں بھجن کیوں نہیں چل رہا تھا اجیالوک کی پارٹی کا وہ کارکرم نہیں تھا ایک جرنل کارکرم تھا جس میں ماں درگا کی پرتیمہ کو لے کے جایا تھا اب وہ ڈی جے کی مرضی ڈی جے بجوانے والوں کی مرضی ڈی جے بجانے والے کی مرضی آپ اجیالوک کو بول رہے ہیں کہ آپ بتائیے باتا کے باتے باتا کے بھجن بھی چل رہے تھے اور یہ بھی چل رہا تھا اس کے اندر تو اگر کوئی پاکستان کو مستنا بودھ کرنے کا گانا چلائے گا تو اسے سرے آم گولی مارتی جائے گی کیا بتائیے اس بات کو نہیں نہیں مجھے تو نہیں پتا کی مجھے نہیں پتا میرے تو ہم نے تو بھائی یہی سنا ہے دھرم بادیوں سے ہندو بادیوں سے کہ ماتا سب کی ہے پورا وشو کی ہے اور سب کو آشروات دیتی ہے ہم نے تو یہی سنا ہے اب ماتا کی سادھنا میں یہ ایک دوسرے کے اوپر کس طرح کے وائلنس کو پریچ کرنا ماتا کی سادھنا میں کوئی وائلنس نہیں ہوئی ہے ماتا کی سادھنا میں وائلنس نہیں ہوئی ہے ماتا کی مورتی لے کے جارتے بھی سرجر کے لیے پتھر بازی ہوئی ہے اور اس پتھر بازی کی وجہ سے رام کپال مشرا چڑھا اوپر اور اس نے وہ جھنڈا اتارا جو نہیں اتارنا چاہیے تھا مورتی گھنڈی تو گئی پتھر بازی کی وجہ سے لیکن میرا پھر پوائنٹ یہ ہے کیا اگر کوئی دیجے پہ گانا چلائے گا تو سرے آم گولی مار دی جائے گی میرا پرسٹ یہ ہے کیا اس سے جسٹیوائی کر رہے ہیں کیا پتھر چلیں گے دھروں سے پتھر بازیت برسائے جائیں گے بتائیے نا نہیں پتھر نہیں برسیں گے لیکن اس پوری پرکریہ سے کس کو الیکشن کا فائدہ ہو رہا ہے ہندو خطر میں ہے کون پروف کر رہا ہے آو اکٹھے ہو جاؤ اور ہم بھاج بھائی ہم ہندووں کے چیمپئن ہیں یہ ہی کہہ رہے ہیں بی جی بھی اس کے اندر پولیٹیکل موٹیو ڈھونڈ رہی ہے اور دیکھئے دیش میں بھی آپ کی سرکار ہے پرشاسن اور اسے پردیش میں بھی پرشاسن آپ کا ہے تو زمیں داری تو آپ کی بنتی ہے اگر بنγال میں ہوتا ہے تو ممتدین جبwork زمیں دار اگر تیلنگانہ میں ہوتا ہے تو کانگریس کش applies زمیں دار ہمہ ماتہلا میں ہوتا ہے تو سکھو زمیں دار یہاں کون زمیں دار ہم زمیں دار ذمہ داری سے بھاگ کون رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہم بھاگنے والے ہیں مکمانتری خود مانیٹر کر رہے ہیں سارا پولیس ایکشن لے رہی ہے ہم بھاگنے والے میں سے نہیں ہیں اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی چناؤوی کا فائدہ لے گی راجنیتی میں کس کو لاب ہوگا کیا یہ دس سیٹے سے اتر پردیش شرکر کا کوئی گھنیت بھی گھننے والا ہے تو ایسے دس کی دس تو ہم جیتنے ہی جا رہے ہیں لیکن اسے کیا کوئی گھنیت بھی گھر جائے گا انہی کے لوجک کا ترک سے چلوں تب تو لوگ سوا چناؤ کے پہلے دنگے ہو جانے چاہیے تھے اس دیش میں کیونکہ ہم کو سیٹے زیادہ چاہیے تھی اٹھا کے اتحاس دیکھ لیجئے 75 سال کا دس سال سے ہم ساشن میں ہیں کتنے دنگے ہوئے لیکن یہ پہ یہ ایسا اور آپ کے کانگریس کے اور باتیوں کے ساشن میں کتنے دنگے ہوئے ساتھ سال سے یوگیاں دیتنا ساشنے ہیں دوسری بات راجمیتی لیکن اب یہ گھٹنا کیوں ہو اور بیٹے کچھ دنوں میں بڑی ہے ہمیش ایک بات اور کہہ دوں ہم پہ جو ازام لگاتے ہیں راجمیتی کرنے کا دنگوں کے لئے اوپر لے کے دنگوں کی پیٹ پہ چڑھ کے دیش دیش کا سب سے زیادہ مینڈٹ لانے والی کانگریس پارٹی پہ چپ ہے موہ میں دہی جمی ہوئی ہے نہ دوبے جی کچھ بولیں گے نہ عزاز خان کچھ بولیں گے دنگوں کی پیٹ پہ چڑھ کے چار سو چار کا بہومت لانے والے پہ کچھ نہیں بولیں گے ہم پہ ازام لگاتے ہیں سن لیجے چار مہینے میں بیٹے چار مہینے میں کس کی طاقت بڑی ہے بیٹے چار مہینے میں کس کی طاقت بڑی ہے یہ سوچنے والی بات ہے ان کا اشارہ آپ کی طرف ہے کہ آپ کی سیٹے زیادہ ہی ہے اس لئے اپدرب زیادہ ہو رہا ہے اتر بردیش میں یہ تو تیہ بات ہے نا ایک منٹ ایک منٹ ایک بات امیز بھائی مجھ سے سوال لگے اس کے بعد وہ عزیز خان جواب دیں گے اجے لوگ میں آپ کو موقع دوں گا پہلے عزیز خان بولنے عزیز خان جی جی دیکھیں امیز بھائی امیز بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے مہاراستر میں اتنا بڑا کانڈ ہوا جیل سے ایک سکس پورا آپریٹ کر رہا ہے پورے دیش کو بیپاکسی جواب دیں ابھی لکھنوں میں کانڈ کل ہو گیا جیس طرح یہاں پہ حرکت ہوئی جیس طرح کسٹوڈیل ڈیتھ ہو آپ سمجھیں بیپاکسی اس کا جواب دیں بہرائیچ میں اتنا بڑا دنگا کل سے لے کر کیا آج تک ہوا تمام ایک جنی ہوئی ایک سکس کی موت ہو گئی اور دنگا جو ہے وہ کابو نہیں ہو رہا ہے بیپاکسی جواب دیں سارا گم بیپاک چھگر کرے گا آپ کیا کر رہے ہیں آپ سکتہ میں ہیں آپ چھتیز گھن میں اتنا بڑا اتنا بڑا کانڈ ہو گیا بیپاک جواب دیں حقیقت یہ ہے کہ آج آپ اس بات کو ایڈمیٹ کریے کہ آج سرکار جو آپ کی ہے وہ بیفل ہے سرکار آپ نہیں چلا پا رہے ہیں ادھکاری آپ کا کام نہیں کر رہا ہے زمینی اس طر پر اگر ادھکاری واقعی میں ایکٹیب ہوتا لوکل انڈیلینس آپ کی ایکٹیب ہوتی تو شاید یہ جو گھٹنا ہوئی وہ گھٹنا نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا پرساسن فیلیو رہا آپ کہہ رہے ہیں جھنڈا اتارنا ایک جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جلوس جا رہی ہے تو وہاں پر جھنڈا اتارنے کی ضرورت کیا تھی پہلی بات اور اگر جھنڈا اتارا جا رہا تھا تو پرساسن کیا کر رہا تھا پرساسن سو رہا تھا اگر پتھر باجی ہو رہی تھی تو پرساسن اس وقت کیا کر رہا تھا اگر ڈی جے بچ رہا تھا اتجنا پیدا کرنے والی بات پیدا کی جا رہی تھی تو ایسی اشتقی میں وہاں پرساسن کیا کر رہا تھا تمام سوال ہے تمام سوال ہے یہ آروپ ہے آپ پر جواب تمام اتجنا تمام اتجنا ہم ہی پیدا کرتے ہیں اور اتجیت بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں اور تیجیت ہونے کے لئے پتھر ماننے لگتے ہیں اس کے لئے خود ہی کرتے ہیں کہ مسلمان خطرے میں اس دیش میں سارے آکرمان ہاں ہندووں پر کر رہے ہیں ہندو کے جلوسوں پر کر رہے ہیں مندیروں پر کر رہے ہیں خندت کر رہے ہیں لیکن تب بھی خطرے میں مکان ہے مسلمان یہ بات کہنے کے لئے ویڈیش تک کی دھرتی جانی پڑتی ہے دیش میں تو کہتے ہی رہتے ہیں ڈڑھاتے رہتے ہیں مسلمان کو چوبیس گھنٹا پہلی بات دوسری بات آپ بتائیے عزیز بھائی آپ ہی بتائیے کہ سپت 37 جیتی ہے تو اچانک اتر پردیش میں چار جون کے بعد سے لگاتار کھن نوج میں نواب یادو آپ کے دلت بیٹی کا ریپ ہو جاتا ہے ایودھا میں آپ کے سانسط کے سب سے کلوزس کانفیڈانٹ منیف خان غورے پس بن جاتے ہیں اور اکھلیش یادو بقاعدہ بولتے ہیں کہ نہیں ڈی ای نی جانچ کروائی جائے ڈی ای نی جانچ کروائی جائے بیسیکلی آپ لوگ کے ڈی ای نی میں ہی اپراد ہے نا ڈی ای نی کی جانچ تو ہو گئی ریپسٹ وہ ثابت ہو گیا تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کے ڈی ای نی میں اپراد ہے آپ جب بھی ستہ میں آئیں گے تو اپرادھیوں کا اور ریڈیکل ایلیمنٹس کا من بڑھتا ہے اور اسی کے قانون یہ گھٹنا ہوتی اگر اتر پردیش کی پولیس سجگ نہیں ہوتی تو جتنا بڑا پردیش اتر پردیش ہے مینی انڈیا ہے اسی جلا ہے اگر آپ کے حساب سے پولیس شلتی نا اسی کہ اسی جلا میں یہ ہر کرت ہو جاتی تینی جلا میں ہوا ہے اور وہ بھی روک لیا گیا کنٹرول کر لیا گیا یہ فیلیر نہیں ہے یہ پکڑ ہے پولیس کی کہ روک لیا تورن دنگائی بھاگ گئے ہیں ابھی وہاں سے جو سلمان خان جس سے مرڈر کیا ہے جس نے پلاس سوچئے کتنا وہ نردائی ہوگا کہ مارنے کے پہلے اس مشرا جی کی انگلیوں کے ناکون اور پیاروں کے انگلیوں کے ناکون پلاس سے نکالے گئے مطبع یاتنہ دینے میں اس آدمی کو مزا آتا تھا یہ کروڑتا ہے چھے گولی ماری گئی گھر میں گھیچ کے اور آپ کو جھنڈا اترنے کی بات یاد آ رہی ہے پتھر پھیک کے دیوی ماں کی مورتی کھنڈت کر دی گئی لیکن آپ کو جھنڈا ہی اترنے یاد ہو رہا اترنے یاد آ رہا ہے یہ یاد آ رہا ہے غلط کو غلط کہنے میں دکھت کیا ہے جھنڈا ہی اترنے نہیں اترنے چاہیے تھا جو کی قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا وہ مشرا عریشت ہوتا جو وہ ویکتی تھا جو اب نہیں رہا وہ عریشت ہوتا لیکن چھے گولی داگی گئی اور اتنی نردیجتہ کے ساتھ اس کا جو مرڈر ہوا اس کو لے کر اور اب گریرات سنگھ بھی سوال پوچھ رہے کہ راحل گاندی کیوں مان ہے اس ویشے کے اوپر اور دیکھیں آپ کی سہتھی سیٹے آئی بیجے پہ کہہ رہی ہے کہ سفا کی سہتھی سیٹے آتا ہی گنڈا گردی بڑھ گئی ہے اور کنٹرول کر لیا بھی ہے اجیاء لوگ نے بہت کنٹرول کر لیا لیکن مجفرنگر تو آپ کو یاد ہو ایک سکس کی جان چلی گئی وہ سکس کی جان کیسے گئی اس یہ چنٹن اور منتھن کا سوال ہے کوئی بھی سکس ہے اگر وہ کن بھی پریشتیوں میں جان گئی جان تو گئی نا اگر جان گئی تو جان تو آپس نہیں آ سکتی نا آپ بیجے پی بیجے پی کو سوچنا چاہیے چنٹن منتھن کرنا چاہیے کہ پرساسن کے پھلے اور ہونے سے ایک سکس کی جان چلی گئی اس پر یہ چنٹا کرنے کے بجائے یہ بہت ہی دکھت گھٹنا ہوئی ہے بہت ہی دکھت گھٹنا ہوئی ہے اس کی کڑی صدوں میں نندہ کرنی چاہیے میں بات دکھتا ہوں لیکن 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 عزیز بھائی عزیز بھائی عزیز بھائی ماذرت چاہتا ہوں میں لیکن آپ کے سامنے بیویک نے بولا ڈی جی پہ گانا گانا کیوں گانا کیوں بجرا تھا آپ نے بولا کہ وہ جھنڈا کیوں اتارا گیا میں مانتا ہوں جھنڈا اتارا گیا ڈی جی پہ گانا بجرا تھا کچھ اس کے پیچھے کچھ کارن ہوں گے لیکن ایک ویختی کو جس جو ویختی نے جھنڈا اتارا اس کو تو مار دیرا جان سے مر گیا وہ تو جان سے سر عمیز بھائی سر عمیز بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی گھٹنائیں ہوئی ہیں یہ سب دربا کی پونڈ ہیں چاہے وہ جھنڈا اتارنے کی بات ہو دھارمی کنمات پیدا کرنے کی بات ہو ہتیا کرنے کی بات ہو یہ سب بلکل یہ تکلیف دے ہیں تکلیف دے تھکڑا ہیے عزیز بھائی آپ بیسک عزیز بھائی آپ بیسک بات سے موک کیوں چھرا رہے ہیں میں بار بار اس بات پر اشارہ کر رہا ہوں پتھرہ ہوا پورے ہندوستان میں نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا ہمیں کوئی دکھ کرتے ہیں ہندووں کو کوئی دکھ کرتے ہیں آپ جلوس نکالیے تازیہ میں ہم لوگ بھی جاتے تھے بچے تھے تو گاؤں میں لیکن یہ ہندووں کے جلوس پہ پتھر مارنے کی پرابیتی کیوں یہ عزیز خان اپنے قوم سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے کیا مولاو مولویوں کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کیوں ہندووں کے جلوس پہ کیوں مورتیاں کھنڈت کرتے ہو کیوں مورتیاں کھنڈت کرتے ہو کیا اس سے بھاونائے آہت نہیں ہوتی ہیں مول موتا یہ ہے جس سے آپ بھاگ رہے ہیں اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ آپ ریڈیکل اسلامیسٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ آپ نہ بیویک شباس صاحب نہ دوبے جی جو گلتی سے بھئے بھگوان بالا صاحب کی آتما کو شانتی ملے وہ بھی آج کا اسلامی ریڈیکلس کے خلاف نہیں بولتے ہیں ریڈیکل کوئی بھی ہو فنڈمنٹلس کوئی بھی ہو ہر جگر دلہ آنند دوبے کو کیونکہ بار بار ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آنند دوبے کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کیونکہ مہاراشٹ میں الیکشن بھی ہے آنند دوبے جو بھائی رائیچ میں ہوا آپ ویچے تو مولتا مہاراشٹ میں ہیں لیکن آپ آتے اتر پردیش رہی ہیں لیکن جو بھائی رائیچ میں ہوا کیا آپ کو لگتا ہے یہ کچھ بڑے سوال کھڑے کرتا ہے پرشاسن پہ تو لیکن بیوپکش پہ بھی سوال کرتا ہے کہ سب مون ہے بھائی رائیچ کے انسیننٹ کے اوپر راہل گاندھی نہیں چپی سادھ رکھی ہے اس پتھر بازی پہ کیوں نہیں بولے وہ امیز بھائی نمستے سب سے پہلے تو جس پرکار رام گپال مشرا کی ہتھیا کر دی گئی ان کی موت ہو گئی اس پر ہم ان کے پریوار کے پرتی ان کے پرتی سویدنا پرگٹ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک دکھ ہے مند میں کہ بتائیے کیندر میں بیجے پی کی سرکار راج میں بیجے پی کی سرکار یہ سرکار اپنے آپ کو بہت بڑا ہندو وادی پارٹی بتاتی ہے ہندووں کا سب سے بڑا تیوار نوراتری جس میں ایک پرتھا رہی ہے کہ انتیم دین ماتا درگا کے مورتی کا ویسرجن ہوتا ہے لوگ یاترہیں نکالتے ہیں دھارمی کی آترہ ہے بہت مہانی آترہ ہوتی ہے جب اجے آلوک کی پارٹی کوئی پتا چل چکا ہے کہ کچھ وشیشورک کے لوگ یا کوئی بھی اپدروی اس پر پتھر پھیکتے ہیں ہنسہ کرنا چاہتے ہیں دنگا کرنا چاہتے ہیں آپ گپال مشرا کی جان کو بچا نہیں پہتے ہیں اُس ہندو بچے کو بچا نہیں پہتے ہیں شار مانی چاہیے آپ کو بیجے پی کی سرکار ہے پوچھئے وشیشورک کون ہے وشیشورک کون ہے پوچھئے ان سے ایک گپال مشرا نہیں لیں گے نام وشیشورک کا نام نہیں لیں گے اور دو لڑکوں کو گولی اور ماری گئی وہ گھائل ہیں ان کی بھی کبھی بھی موت نہ ہو جائے بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ انہیں اشورک خوب درگھائیو کرے لیکن شرم نہیں آتی آجے آلوک جی آپ کو آپ بہت بڑے ہندو آدھی نیتا بنتے ہو راج جب آپ کہتے ہیں تو کہ ہم نے دنگا مکت اتر پردیس کر دیا اتر پردیس سے لے کے مہاراست تک کانون میں مرہ گئی ہے دوست ہو گئی ہے اپرادیوں میں کوئی خیپ نہیں ہے اپرادی بدھرلے سے گھوم رہا ہے کہیں گولی باری کر رہا ہے ممبئی کے ملاڈ میں آکاش مائن نام کے ایک ویکتی کو مل کر اپرادیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اس کی پتنی گرب دھارن کیے ہوتے اس کی بچے کی موت ہو گئی گرب کے اندر بھرون ہتیا کر دیا آپ نے شرم نہیں آتی آپ کے کانون بیوستہ کو آپ ہم سے سوال پوچھنے بیٹھیں ہر جگہ راج نیتی کروگے جب آپ کو پتا ہے کہ ہماری دھارمی کی آترہ ہوگی وہاں اپدروی آئیں گے پتھر باجی ہوگی کہاں ہیں پولیس کہاں ہیں کانون بیوستہ پوچھیں ان سے وشیشورک کے لوگ آپ کو پتا ہے جب بیاترہ کو نہیں نکلنے دیتے تو کیوں نہیں سمدھان کیا آنندوبے کا بیان بیشیشورک کون ہے بیشیشورک کون ہے میں پوچھتے رہ گیا آنندوبے کے موں سے نہیں نکلا بیشیشورک کون ہے آرے آپ آپ بڑھو ہیں کیا میں پھر کہتا ہوں تھاکرے بالا صاحب تھاکرے کی آتما کو پربو شانتی دے ان کی آتما کلس جاتی ہوگی اب ایک منٹ آب ایک منٹ آرے چھوڑیے آج اٹل جی کی آتما رو رہی ہوگی جب ادھاکرے چیف منسٹر تھے ایک منٹ آج اٹل جی آتما پروفیٹ پروفیٹ محمد صاحب پہ ایک ابحدر ٹپننی کی گئی فرانس میں اس کے ویروز میں ایک لاکھ مسلمان ممبئی کے آزاد میدان میں آکے ہنسک پروٹیسٹ کیے وائلنس کیے سرکاری سمپتنی کو توڑ پھوڑ کیا ادھاکرے مقمتری تھے ایک ایکشن نہیں لیا گیا ان سے ایک ایکشن ابھی نصر اللہ مرہ لیبنان میں اس کے چکر میں امراؤتی پولیس ٹیشن پر پتھراؤ کر دیا گیا یہ تو آپ کو پتائی ہوگا کیا ایکشن ہوا 18 آدمی جیل کے اندر ہیں آپ کو کاروائی کرنے میں دکت ہوتی ہے یہ ہوتا ہے اسلام کو پروتساہن دینا کہ آپ کچھ بھی کرو ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے ہم آپ کو سہلاتے رہیں گے کیونکہ آپ دودھ دینے والی گائے راجنیتک دلوں کا یہ چریتر جو ہو گیا ہے وہ یہی کارن ہے کہ آج سب کا من بڑھ چکا ہے اور اُلٹے آپ لوگ کہتے ہو کہ مسلمان پر تحچار ہو رہا ہے آج سنکھیک پر تحچار ہو رہا ہے میمن خان برہائی بن جاتا ہے کھولے آپ کہتا ہے کہ ایک بھی ہندو نہیں رہے گا میوات میں آٹھ تاریک و سرکار بنے دو اور آپ کانگریس پارٹی اس کو گوز میں بٹھا کے رکھتی ہے بیویک شیاسطب چپ آنندو بیجی چپ مومبے میں گلتی سے law and order ہم نے صحیح نہیں دیکھا ہوتا دنگے ہوتے ہیں تو دنگے میں سب سے پہلے آپ ہی لوگ کو مارنے آ جاتے کیونکہ وہ لوگ آج بھی آپ کو سفشنا ہی سمجھتے ہیں جو آپ ہے نہیں کب کہاں کٹا جائے گا کوئی چکر میں ریڈیکلز کسی کے نہیں ہوتے ہیں مد پر یہ سب چکر میں انہوں کو پروچھتاہان دینا مند کیجئے ریڈیکلز کو اس دیشتہ سال میں پروچھتاہان دے دیکھے اپنی درگتی دیکھی ہے دس سال سے ٹھیک ہو رہا ہے ایک بھی دنگے ہم نے نہیں ہونے دیا اور آگے بھی نہیں ہونے دیں گے ہم کچھ سے کلپت ہیں یہ بڑی خبر آ رہی ہے بھارت کا کینیڈا سے سبھی رائی جنائکوں کو واپس بلانے کا فیصلہ ہے بہت کڑا رکھ اپنا ہے بھارت کے ویدیش پنٹرالے نے شاید ایسا ہم نے کڑا رکھ نہیں دیکھا سٹرونگ اچھل لیا ہے موڈی سرکار نے کینیڈا کی سرکار جو آروپ لگاتار لگا رہی تھی ہمارے دیش کے اوپر اس دیش کے پر آروپ پہ پلٹوار کرتے ہوئے بھارت نے کینیڈا سے سبھی رائی جنائکوں کو واپس بھولانے کا اعلان کر دیا ہے کینیڈا سرکار کے پتر پہ بھارت کا بہت کڑا رکھ ہے بہت کڑا رکھ ہے vivek shirvastav do you support india out here دیکھیں no i really don't آپ کو diplomatically چیزوں کو handle کرنا چاہیے اس طریقے سے کڑا رکھ کرنے سے ہونے کیا جا رہا ہے Canada is a strong power over there a very strong ally of United States of America تو میرے خیال سے یہ لڑائی یہ راجنائکوں کو واپس بلانے سے نہیں ہوگی دو گلتیاں کری ہیں اس ہفتے ہمارے دیش نے پہری گلتی کری ہے کہ 140 دیشوں نے United Nations میں وہاں کے Secretary General کو اسرائیل نے بولا ہے ساپ کہ ان کو آنے ہی نہیں دیں گے ساکشر کرنا اور دوسری بڑی گلتی یہ ہے تو آپ دیرے دیرے کیا گلتی ہے وہ ہمارے دیش پر عزاب لگا رہا ہے جی کیا نیڈا ہمارے دیش میں ایک فرضی عزاب لگا رہا ہے اور آپ ہمیں اپنے لوگوں ہاں رکھنے چاہیے کیوں 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 رکھنے چاہیے ہمیں نہیں آپ diplomatically counter کریے آپ diplomatically counter کریے آپ کھنڈل کریے اس ٹیز کا diplomatically counter کھنڈل کر رہے اس طریقے سے یہ diplomatic counter تو اٹیک تھوڑی کرنے جلا گیا بھارت وہاں پر اوکی آجی آلوک نہیں آپ دیکھیں ان کو پوری بات ہی نہیں پتا ہے جن کے اوپر جن پہ آروپ لگایا تھا ان رائجنے کو واپس بھلایا گیا ہے اوکی بولی آجی آلوک کیا کیا آروپ کو کینیڈا میں انٹیریو میں بھلا کہا گیا کہ آپ کے ساتھ پانچ اور راجنے کو پرسن آف انٹریس ہم بنانا چاہتے ہیں پرسن آف انٹریس کی مطلب پولیس آپ سے بھارت 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 ہماری دیش ہماری دیش کی مریادہ ہماری دیش کی سمپرابوتا ہمارے ہاتھوں میں کانیڈا ہو چاہا امریکہ ہو اگر ہماری سمپرابوتا کو چیلنج کرے اس کو جواب ملے اور یہ راجنے قدم ہی ہیں اپنے نہیں دیکھیں پہلی چیز یہ ایک ڈیپلومیٹک سٹیپ نہیں ہے آجائے آلوک اس کے پہلے ان کارنوں کا بھی ویشلیشن کریے بات یہاں تک پہنچی کیسے چاہے وہ نجر کی handling ہو گرپتوان سنگھ پننو کی handling ہو نجر کی handling کا ایک سمو داس بھارت آپ کی بات کرتے ہیں جو بھارت کے خلاف بھارت کے خلاف آتنکی ساجنش کرتا پننو وہ کہتے میں ایر انڈیا کا پلین اڑا دوں گا وہ والتو کی بات کرتا ہے اور آپ کہ رہے بھارت کو handle کرنا چاہیے پننو کو بھارت جب کہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ بھی خاص طور پر میجوریٹی کو undermine کریں یہ بیجے پی آروپ لگا رہی بھارت بھائی بیجے پی بے بنیاد بیجے پی موقع پرست بیجے پی سوویدھاؤں کی راجنیتی کرتی بیجے پی کانون ویوستہ پر بات نہیں کرتی کی مجھے پولیس نے سرکشہ دے رکھی ہے دن دہاڑے بابا صدقی جی کو گولیوں سے بھون دیا گیا اپرادی بے خوف ہو کے گھوم رہے ہیں پتہ نہیں کب پکڑے جائیں گے دو کو پکڑا گیا لیکن اور چار پاس جو پھرا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے ان کے تار جڑے ہیں کہاں کہاں سے ہیں ڈیڑھ دو مہینے سے مومبئی میں بیٹھے تھے پوری انٹیلیجنٹ فیل پوری سی آئی ڈی فیل پیچھلے سات آٹھ مہینوں میں امیز بھائی مومبئی میں جو چار پانچ بڑی گھٹنائے گھڑی ہیں چاہے بی جی پی کا بھی دائی پولیس ٹیشن میں گولی چلالا چاہے ہیوہ نیتا سے گھتا کر دی گئی چاہے ہیوہ نیتا کی and he was wonderful man اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے دیکھئے بابا صدقی تو ہمارے گھٹک دلوں کے صدق سے تھے ایک بہت زندہ دل انسان ایک بہت ویوار کشن ویکتی تھے ان کے جانے سے ہر ایک کو آگات لگا ہے لیکن اس پہ راجنطیق روٹیاں یہ سیکھ رہے ہیں یہ بھائی صاحب آنندو بے جی جو بابا صدقی کے بارے میں ان کو آئی ایس آئی ایجنٹ سے لے کے ان سے داؤن ڈیبراہیم کا ایجنٹ ان کی پارٹی پتا نہیں کتنے بار کہ چکے ہیں ان کو خودی نہیں یاد ہوگا ان کو خودی نہیں یاد ہوگا لیکن ان کے ساتھ گھڑوندن میں سرکار میں بھی تھے لیکن آج بہت آرام سے بابا صدقی کا نام ہی جب رہے ہیں آرے تین آروپی تو پکڑ کے جین جا چکے ہیں باقی کا بھی نیٹ ورک ہمیں توڑیں گے آئیسولیٹڈ آئیسولیٹڈ پرائیم کریمینل انسیڈنس پہ یہ راجنطیق روٹی سیکھ رہے ہیں مہاراشتہ کا کیا لائی نوڈ رہا تھا بابا صدقی کا آئیسولیٹڈ پرائیم ہے یہ ابھی تک کچھ پسٹ آیا نہیں ہے پولیس نے بھی لارنس وشنوری کی بات کو مانا نہیں ہے اور وہاں پر اینگل یہ نکل کے آ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی بیلڈر روک کی لڑائی تھی جس کے بیچ میں یہ ہوا ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں ہم وششے پر رہتے ہیں کیا واقعی بھائی رائچ میں جو ہوا وہ بڑا معاملہ ہے تمہیں کی بڑی خبر ہے فقف کو لے کر جو جے پی سی کی بیٹرک تھی اس میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے ملکہ ارجن کھڑ گئے یعنی کانگریس انتیکش پہ آروپ لگا ہے بک کی زمین ہڑپنے کا آروپ لگایا گیا ہے آروپ پر بھڑکے وپکشی سانسد اور وپکشی سانسدوں نے جم کر پھر ہنگامہ کیا سوتروں کے وارے سے بڑی خبر ہے اس میں کی یہ بہت بڑی بریکنگ سوری ہے جے پی سی کی بیٹک میں یہ بڑے گمتیر آروپ لگائے گئے ہیں ملکہ ارجن کھڑ گے کے اوپر اور اس کو سن کر وپکش کے کچھ سانسد بھڑک گئے لیکن لیکن یہ پورا معاملہ کیا ہے اس کی پوری جانکریہ ہم ابھی تھوڑی تفصیل سے آپ کے سمکش لے کر آئیں گے لیکن میں سیدھا روک کرتا ہوں عزیز خان کا اور میرے ساتھ ساتھی بیویک شیرواستو ہے اجے علوک ہے بیویک شیرواستو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جے پی سی کی بیٹک میں ہنگامہ نہیں نہیں بلکل ہنگامہ کرنا چاہیے اس سرکار کی منشاہ غلط ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ اجے علوک تو ایک اوناس چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہنگامہ کرنا چاہیے ملکہ کھڑ گے پہ آروب لگایا ہے بلکہ ملکہ کھڑ گے پہ آروب لگایا ہے انہوں نے وقت کی زمین ہڑپ لیا ہے ہنگامہ ہونا تھی ہے اس بات پہ نا ہمیش بھائی ہم نے ہم نے کسان آندولن کیا ہمیں کرنا پڑا وقت بورڈ پہ بھی سٹینڈ لینا پڑے گا یہ تو مانتے ہی نہیں ہے تھوڑا سننے میں لگتا آپ کے ترٹی ہو گئی بہت 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 زیادہ بے شرم لوگ ہیں ان لوگ کو کچھ نہیں کہتا ملکہ رجون کھڑ گے نے ابھی پانچ اکڑ جمین لوٹ آئی ان کے بیٹے نکلی اب وقت کی زمین بھی لہرپنے کا آروب جو ہے گلت نہیں ہے یہ کرناٹ کا سنکھیا کا آروب لگ چکا ہے کیا کر رہے ہیں بھائی پورا ریسرچ کر کے آئے کیجئے نا ایسی تھوڑی نا لگایا رو پانچ اکڑ لٹا ہی نا زمین ابھی پورے وقت کی زمین یہ وقت کی زمین یہ وقت کی زمین ان کو ہتھیانے کا آروب کرناٹکا عزیز کان یہ پورا سکتا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ستائے ہیں اس نے گنڈا گھردی پڑ گئی ہے جواب 20 سکن عزیز کان عزیز کان آپ کی ایمیجز ریٹ ہو رہی ہے دیکھیں عزیز بھائی دیکھیں عزیز بھائی آج بی جے پی بیفل ہے ہر جگہ چاہے وہ قانون قائدہ کا ایسی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو اب وہ سب بپکش پہ اس کا ٹھیکڑا پھوڑ رہی ہے حقیقت یہ ہر جگہ یہ بیفل ہے ابھی جے پی سی کا ایسی چل رہا ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح بی جے پی جو نیت ہے وہ نیت میں کیسے کھوٹ ہے ٹھیک ہے لیکن وقت ایک انترال کا ہے لیکن انترال کے اس پار یعنی بریک کے اس پار ایک بڑی بریکنگ سوری ایک بڑی بریکنگ نیوز لے کر میں آ رہا ہوں آپ دیکھتے رہے ہیں یہ ویورز سی این بی سی آواز پہ ٹکر کا آج کا ایڈیشن ویلکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سی این بی سی آواز پہ ٹکر کا منڈی ایڈیشن اب وقت ہے ویورز ستھے اور تتھے کا کہتے ہیں گاؤں میں بھارت بچتا ہے کے بارے میں کچھ سمواد کرنا جاتا ہو یہ وہ آبادی ہے وہ جنسکیہ ہے جن کا ہاتھ پکڑ کر موڈی سرکار نے بینا کسی بھیدھاؤ کے انہیں بھارت کی گروت سٹوری میں شامل کرنی یہ آنکڑیں اس کی گواہی آج دیں گے کیونکہ بیتے پانچ برشوں میں ایوریج رورل انکم میں 58% کی بھڑوتری ہوئی ہے 2016-17 میں ایوریج رورل انکم 8,03 اور 2021-22 میں یہ بڑھ کر 12,698 روپے ہو گئی ہے ایک سروے کے مطابق گاؤں والوں کے لائف سٹائل میں بھی اب کافی بدلہ آگیا ہے آپ اپنے آس پاس دیکھتے بھی ہوں گے سب کے پاس آج کل ڈیجیٹل ڈیٹا ایویلیبل ہے سب کے پاس آج کل اچھے موبائل فون ہے کیونکہ گرامین علاقوں میں پہلی بار کھانے کے ارابہ خرچ یعنی non-food expenditure 2022-23 میں چوون پرسنٹ بڑھ گیا ہے چوون پرسنٹ پرتشت ہو گیا ہے جبکہ 2011-12 میں یہ چھالیس پرتشت ہوتا تھا اتنا ہی نہیں گرامین بھارت میں یعنی رورل انڈیا کی سالانہ بجت میں پنتالیس پرتشت کا اضافہ ہوا ہے اسی طرح 2016-17 کے مقابلے 2021-22 میں بیما کبریج انشورنس جو کبریج ہوتا ہے وہ بھی 25-15 پرتشت سے بڑھ کر 80-13 پرتشت تک پہنچ گیا ہے یعنی گاؤں کے لوگ اب اپنا بھوشے شرکشت کرنے پہ بھی خاص دھیان دے رہے ہیں اور یہ سب سرکار کی رورل انڈیا کو دھان میں رکھ کر بنائی گئی پولیسیز کا ایک بڑا نتیجہ ہے جو لوگ ہریانہ میں بیجی پی کی جیت سے حیران ہیں انہیں سبجنا ہوگا کہ یہ وہی سائلنٹ پوٹر ہے جس نے بھر بھر کر بیجی پی اور موڈی کو ووٹ ڈالا ہے کوکہ بیجی پی کے اسی سائلنٹ ووٹر نے ہریانہ میں لگاتار تیسری بار بیجی پی کو جیت دلا دی یعنی یہ ووٹر ایک بڑا کارن رہا بیجی پی کی جیت کا اگر کوئی پوچھے کی کیوں جیتی بیجی پی تو سب سے بڑا کارن آج آپ کے سامنے ہم نے نکال کے رکھ دیا ہے ویپکش نے نیریٹیو تیار کیا کہ موڈی سرکار گریب ویرودی ہے پچھرا ویرودی ہے ہریانہ نے اس نیریٹیو کو بھی دھست کر دیا اور ہریانہ میں یہ بھی نیریٹیو بنایا گیا کہ موڈی کی سرکار ہے اس کی پولیسی دلد پچھڑوں اتی پچھڑوں اور OBC کے تیزی سے فیلے اور تیزی سے فیلنے کی شمتہ رکھتا ہو لیکن زیادہ دن تک جنتہ کو آپ کو مرک نہیں بنایا جا سکتا اور گرامین بھارت رورل انڈیا نے ایک بار بتا دیا کہ یہ پبلک ہے جو سب جانتی ہے اور یہ آج کا دست سکتے اور تکتے ہے یہ بھارت کے لیے ہے بھارت باسیوں کے لیے ہے اور بہت مہت پور تو فیلال ٹکر کے سوموار ایڈیشن میں آج اتنا ہی امید ہے آج کا کارکرم آپ کو ضرور ضرور پسند آیا ہوگا نمسکار شبراتری گوڈ نائٹ موسیقی